اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں محمد صفدر اور آپ کی خدمت میں اور آج آپ کے میں بہت اچھا ٹاپک ہے یہ بلوم ٹو ٹکسونومی جو ہے جو انیس سو بلوم ٹو ٹکسونومی آج کل اس کی جو ہے ورڈ سٹینج ہو چکے ہیں کیونکہ کوگنیٹیو کے لیے ریمیمبرنس ہو گیا اور نومنگ ہو گیا کمپریہنشنس ہو گیا بلوم ٹکسونومی اور اس کا آسان طریقہ اور آپ لوگ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں بلوم ٹکسونومی سب سے پہلے بلوم اس نے انیس سو انچاس میں یہ نظریہ پیش کیا اور اس کے بعد اس نے کئی اس پر کام بھی ہوئی اس سے پہلے بھی کام ہوئی اس کے بعد بڑے کام ہوئی ریشارچ اسکالر نے کام کی اور اس نے انسانی ڈومنس جو ہے انسان کے حصے جو ہے وہ دماغ اور دل اموشن کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو سائیکو موٹر جو ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ان میں سب سے جو ہے آج کل کے دور میں کوگنیٹیو زیادہ ہے دماغ پہ لڑکیاں لڑکے ماں باپ زیادہ سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے کوگنیٹیو ڈومنس ہے یہ ایک حصہ ہے دماغی حصہ ہے دوسرا کہتے ہیں کہ سائیکو موٹرس ڈومنس جو ہے جو ہم چلتے ہیں جس کا اموشن کے ساتھ اور افیکٹر ڈومنس یہ تینوں ڈومنس یہ تین حصے ہیں کوگنیٹیو کا جو تعلق ہے وہ عقل کے ساتھ ہے ہم عقل سے سوچتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آہستہ سے سیکھتے ہیں اور اس کے عقل میں سارا علم آتا ہے بچے کی تو یہ پڑھتا ہے آگے جاتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نوئنگ پہلے شروع سے وہ آہستہ سے اس کے دماغ میں آہستہ آتے ہیں ہیڈ میں آتے ہیں پھر وہ آہستہ سے ان چیزوں کو جانتا ہے پھر جو ہے اس کی ذہن میں جو ہے وہ چیزیں منٹل سکلز میں بیٹھتی ہیں پھر وہ آہستہ سے اس کے بارے میں نوئنگ کرتا ہے اور پھر کریشن جب وہ جان لیتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں کریشن کرتے ہیں ایک نئی چیز نئے نالج آتا ہے پھر جو ہے وہ نالج ہے وہ اپلائی جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ زندگی میں جو ہے جب آپ کو علم آتا ہے زمینوں کا کسی کا تو آپ کو بچے کے زندگی میں حادثات آتے تو وہ کہتے ہیں پھر ایونٹ جب وہ اسے کرنٹ بغیرہ آپ کو لگتے ہیں ایونٹس آتے ہیں آپ حادثات میں شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ یوٹولائز کرتے ہیں اس کو انڈرسٹنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کرنٹ ہے یہاں پہ یہ حادثات ہیں یہاں پہ ایسیڈنٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ انڈرسٹنٹ سمجھ جاتے ہیں پھر یہ چیز جو مسئیبت ہوتی ہے جو ٹینشن ہوتی ہے قریلو ٹینشن ہوتی ہے زمین و جدادوں کے ٹینشن جو بچپن سے لے کر بڑا پہ تک جو ہے آپ کی ذہنوں کی کھوکلے کے اندر ایک ٹیلیویجن جو لگ جاتا ہے تو یہ کہتے کہ کوگنیٹو ڈومین ہیں اور سائیکو موٹر ڈومینز جو ہے یہ جو ہے ہماری جتنی کتنی دن کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم حرکات کرتے ہیں جس میں ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں جو بھائی کام کر رہے ہیں جو مزدور ہیں جو ملوں میں ہیں جتنی کتنی اس سے وہ کہتے کہ جب وہ چلتے ہیں اور ان کی جتنی کتنی چلنے کے ساتھ جو ان کی جذبات ہیں وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ کہتے کہ یہ سارا پروسس جو انسان کام کرتے ہیں